جاتے ہیں کہ کیا اور صدھار کی گنجائش لگتی ہے آپ کو ہم نے پچھلے سال بہوانتر فکتانی اوجنا لاغو کی کئی طرح کی آسنکہیں تھی اس میں ایک آسنکہ یہ تھی کہ کسان اور بیپاری مل گیا تو ایک تو کسان کبھی ایسا ملتا نہیں لاکھوں کسان کیونکہ ایک دو کسان نہیں کرتے لیکن ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ پہلے ابھی ہم کرتے ہیں سی جی کلی ہمارے ادھکاری کرمچاری کسان کا ریجسٹریشن کرتے ہیں وہ ہم ریکارڈ میں لاتے ہیں اور وہ ہی فصل کے آدھار پر اتپادن کتنا ہو سکتا ہے ایوریج پروڈکسن نکالتے ہیں اور اس کی وکری کا بھی ہم ایوریج کیا ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں کیونکہ کوئی بہت کم میں خرید لے تو اور اس میں ہم نے یہ تیہ کیا کہ تین راجیوں کا ایوریج نکالیں گے مثلا سویا بین سویا بین کے اگر ہم موڈل ریٹ نکالیں گے تو اکیلے مدھپریش کی قیمت اس میں نہیں ہوگی مہاراست و راجستان کی بھی سملیت ہوگی مجھے بتاتے ہو خوشی ہے کہ سویا بین ہم نے خریدا بھاونتر بھکتان یوجنا کی انترگر لگوگ وہی ریٹ مہاراست میں رہے اور راجستان میں رہے ریٹ پر کوئی انتر نہیں پڑا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم سیٹے لائٹ آج کی ٹیکلوجی کا افیوگ کر کے ہم اس ویبستہ کو بہت جلدی بنا رہے ہیں سیٹے لائٹ سے ہی پورا ہم سروے کرنے کہ کس خیت میں کونسی چیز وہی گئی ہے تاکہ مینویل گلتی بھی کسی بھی حالت میں نہ ہو پائے اس پریاس کو اس سال سے ہم پرارم بھ کر دیں گے تو جو تھوڑی بہت آسنکہ رہتی تھی کہ کوئی گربر لکھ کے کم اور زیادہ لکھ کے کوئی گربر کر لے یا دوسرے کاناج لے آئے تو اس سمبھابنا کو بھی ہم سماپ کر سکیں انوبھاب کے آدھار پر ہم کو لگتا ہے ایک چیز اور لگتی جو صدھار کے جبوت ہے کہ جب آپ نے بھاونتر بھکتانی ہو جنا گھوشت کی ایک ساتھ کسان منڈی میں آگئے آپ جانتے ہیں کہ جب کسان بڑی سنکھیا میں منڈی میں آئے گا تو دام گر جائیں گے کیونکہ پورتی مانگو اور پورتی کا صدھانت کام کرتا ہے تو ہم نے اس سال یہ تیہ کر دیا کہ چار مہینے تک کسان کبھی بھی بہنچے ضرور نہیں کہ ایک مہینے کے اندر بہنچے اس کو اگر یہ سمبھاب نہ دیکھتی ہے کہ کل ریٹ بڑھ سکتے تو وہ روک کے رکھے بیار ہاؤس میں اپنا اناج یا خودپاد رکھ لے تو بیار ہاؤس میں اناج رکھنے کا بھی جو کرایا ہوگا وہ سرکار چکا دے گی ہم نے آسپس کر دیا کسان کو پھر ایک تھی جو ہوتی ہے کہ کسان کو تدکال پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چاہتا کہ میں نے منڈی میں اناج بہنچا اور مجھے پیسہ مل جائے بھوانتر بھکتانی وجدہ میں اگر وہ تدکال نہیں بہنچے گا تو ہم نے یہ تیہ کیا کہ بیار ہاؤس میں اگر اس نے اپنا اناج رکھ دیا تو 25% راسی اس کو مل جائے اس اناج کے بدلے میں بینک دے دے اور جب اس کا پورا اناج بکے تو 25% بینک کٹ کے پیسہ اس کو دے دے اس میں بھی ایک سوال آیا کہ پھر بیاج کا کیا ہوگا تو ہم نے تیہ کر دیا کہ بیاج بھی سرکار بھر دے گی تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو تو ایک یہ صدار کے اکتہ زیادہ نہ بینچنا پڑے جمعہ کھوڑ اور کالا بازاریوں سے کیسے نفٹیں گے اس میں تو جب کسان کو ہی رکھنا ہے تو جمعہ کھوڑی کسان سے سستے داموں میں خرید کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لیکن کسان اویر ہے اگر اس کو لگتا کہ کل دام بڑھ سکتے ہیں یہ ہم کو سبق ملا پیاج سے کیونکہ پیاج جب ہم نے خریدی قیمت گھڑ گئی بعد میں پیاج کی قیمت بڑھ گئی تو ہم نے اس لیے طے کیا کہ چار مہینے تک آپ مد مہچو اگر آپ کو لگتا ہے پہلے مہینے میں دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں لیکن ہم نے یہ بھی دکھایا تھا شیورا جی کی پیاج سڑ رہی ہے وہ پیاج پر سڑک کے کنارے پڑی ہوئی پیاج دکھائی سڑنا ہی تھی اس لیے کہ جب ہم نے یہ یوجنا شروع کی اس کی پہلے سے تیاری بلکل نہیں تھی بھنڈارن کی ویوستہ نہیں تھی میں بلکل کھولے من سے سوکار کروں مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا لیکن مجھے لگا کہ کسان کی پیاج سڑکے پھکے سڑکے پھکے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے پسینے کی قیمت دے کے بھلے پیاج ویسٹ ہو جائے تو کسان کو اس کے پسینے کی قیمت مل جائے اس سال ہم نے بڑی شمتہ ہم نے اندربان کی ہے ایک جمعانے میں دیار ہاؤس میں اناج رکھنے کی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس ہم نے یوجنا بنا کے اب اتنی چھمتہ پیدا کر لی ہے یوجنا اتنی جلدوازی میں کیوں بنا دی پھر آپ نے نہیں پہلے بھنڈارن کا انتظام کر لیتے پہلی چیز یہ تھی کہ جب تک ہم بھنڈارن کی ویوستہ کرتے تب تک تو پیاسہ مر ہی جاتا اس کے اس سال کی پیاج فکر ہی جاتی تو سمجھتیا تتکال تھی فیصلہ لینا تھا ڈائنیمک اور میں نے لیا میں نے کہا سڑے گی تو سڑے گی ٹوٹر پر نیلیش مشرا ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مدد پردیش نہ چاہتے ہیں کہ مدد پردیش میں کئی شالائن شکشک ویہین ہیں جس سے شکشک کا استر کافی گر گیا ہے ایسے میں شکشکوں کی نئی بھرتی کب ہوگی میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں ایک جمعانہ یہ تھا جب دوسری سرکار تھی گروہ جی شکشک ارمی کے ناب پر پانچ پانچ سو روپے کی تنکھا پر لوگ رکھ دیے گئے تھے جن کا من پڑھانے میں اس لیے نہیں لگتا تھا کہ خود کے ہی بھویس کا ٹھکانہ نہیں ہے تو بچوں کا بھویس کہاں سے بنائے ہم نے اس دوستہ کو پریورت کر کے آج یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی گروہ جی نہیں ہوں گے کوئی شکشک کرمی نہیں ہوں گے کیول ایک کیڑر ہوگا شکشک کا کیڑر اور سممان جنگ بیتن اس کو ملے گا آج مدد پردیش میں شکشک کا بیتن لگ وقت پیتالیس ہجار کے آس پاس تک پہنچ گیا ہے تو سممان کے ساتھ وہ پڑھا پائیں ان کا وفیس بھی بہتر بن پائیں اس بیچ میں نئی سالاؤں میں عتیتی سکھک جرور رکھے گئے تھے لیکن ابھی لگ وقت چالیس ہجار بھرتیاں پھر ہونی ہیں تو وہ جلدی پرارم ہو رہی ہیں